زن بازاری جسے عرف عام میں توائف اور بازاری زبان میں رنڈی کہا جاتا تھا انسانی تحذیب کے اولین دور سے اپنی شکلیں روپ اور انداز بدلتی رہی ہیں کہا جاتا ہے کہ جسم فروشی انسانی تاریخ کا پہلا پیشہ دھندہ یا کاروبار ہے وقت کے ساتھ ساتھ اس میں لطافت باریکی اور نفاست آتی گئی اور یوں جسم فروشی جو اس دھندے کا اصل مقصد تھا وہ ساتھ پردوں میں چھپا دیا گیا اور بازار حسن کے ظاہری ماحول کو رنگین، دلچسپ اور دلاویز بنانے پر تمام توانائیاں صرف کر دی گئیں برے صحیح پاکو ہند میں توائف کے کوٹھے کی اپنی ایک مسہور کن دنیا تھی جس میں زبان و بیان کی نزاکت، آداب محفل کے رسم و رواج، شاعری کا زوج، موسیقی اور رکس کی رنگینی اور سب سے بڑھ کر توائف کے نخرے، عشفے اور نازو ادا بازار حسن کی دنیا انسانی معاشرے میں ایک ایسا جزیرہ تھی جس کی اخلاقیات اور خاندانی زندگی باقی دنیا سے بلکل الگ ہوتی شرم و حیاء کو عام معاشرے میں عورت کا زیور سمجھا جاتا تھا تو بے باقی، دل روبائی اور اداوں کی دلکشی توائف کی پہچان تھی مولانا الطاف حسین نے مقدمہ شیر و شاعری میں اس تہذیبی تفاوت یعنی عام معاشرے کے اقدار کا بازار حسن کی دل روبائی سے موازنہ کرنے کو ایک مصرے کے ساتھ بے شمار گرہیں لگا کر اس طرح واضح کیا ہے کوئی مرتا ہے کیوں بلا جانے ہم بہو بیٹیاں یہ کیا جانے عشقی بعد بے سوا جانے ہم بہو بیٹیاں یہ کیا جانے نازو انداز، عشوہ ترازی، نماش حسن، آواز کی لوچ، رکس کی دنیا اور موسیقی کا جادو یہ سب دراصل زن بازاری کی ایک نپی طلی اشتہاری مہم ہوا کرتی تھی جس کی تربیت توائف کو پیدا ہوتے ہی ملنا شروع ہو جاتی تھی اسی اشتہاری مہم کے جال میں بڑے بڑے نواب، رئیس اور دولتمند لوگ کچھے دھاگے سے پھنسے چلے آتے تھے ان رئیس زادوں کو جسمانی تلزز کی کوئی کم ہی نہیں ہوتی تھی فرق صرف یہ تھا کہ ان کی حویلیوں اور گھروں میں موجود بہو بیٹیاں ویسے عشوہ و نازو انداز اور بے باقی سے نواقف تھیں جو تواعفوں کا خاصہ تھا اور وہ تہذیبی شرم و حیاء کو اپنا اورنا بچھانا بنائے گھروں کی چار دیواری میں اپنی زندگی گزارتی تھی ان شریف زادیوں کو تواعفوں جیسی اداوں سے لبھانا آتا تھا نہ ایسا بحروب بھرنا جس پر ریج کر ان کا خاون گھر کا ہی ہو رہے یہ الگ بات ہے کہ ان گھریلو عورتوں کی زندگی کی پہچان عمر بھر کی وفا اور پاک بازی تھی جبکہ تواعف کے کوٹھے پر ایک نواب کی عزت و توقیر بس اتنے دن تک ہی رہتی تھی جب تک اس کی مالی حیثیت تواعف کی اداوں کی قیمت چکانے کے قابل ہوتی کتنے ہی کنگان نواب اور رئیس ایسے ہوتے جو سب کچھ لٹانے کے بعد ایسے تباہ حال ہو جاتے کہ اسی بازار میں پڑے رہتے اور آنے والے تماش پینوں کے حکے تازہ کرتے اور پان کی گلوریاں پیش کرتے جس طرح جسم فروشی قدیم ترین پیشاں ہیں اسی طرح اس سے منسلک اشتہاری مہم یا ایڈوٹائزنگ کا ہنر بھی اتنا ہی قدیم ہے تواعف کی غمزہ اور عشوہ اور ادا کی اشتہاری مہم کا کمال یہ تھا کہ ایک شخص ضرورت نہ ہونے کے باوجود اس بازار کی چکا چون میں اس قدر غرق ہو جاتا کہ ایک ایسے مال کا خریدار بن جاتا جو سراسر دھوکہ ناقابل اعتبار حد تک بے وفا اور لیپا پوتی سے اس کے ایوب بھی چھپائے ہوتے عام زندگی میں نوابوں اور رئیسوں کو اس کی چندہ ضرورت نہیں ہوتی تھی لیکن جو اس دام میں پھس گیا پھر نکل نہ سکا انسانی تاریخ کی معلوم کہانی پانچ ہزار سال پر محیط ہے موررخین نے ان پانچ ہزار سالوں کی تحریری تاریخ مرتب کی ہے جبکہ ان سے پہلے کے لاکھوں سال کی نشانیاں آثار قدیمہ کی صورت میں ملتی ہیں جن پر تحقیق سے مسلسل تاریخ مرتب ہوتی رہتی ہیں لاکھوں سال کے اس تاریخی سفر میں حیران کن بات یہ ہے کہ آج سے صرف ڈیٹھ سو سال قبل عورت کو اشیاء کی فروغت کے لیے ایک اشتہار کے طور پر استعمال کیا جانے لگا ہے اس سے پہلے انسان کاروبار بھی کرتا تھا اور آنی شان تہذیبوں کا خالق بھی تھا بابل کی تہذیب کے لٹکتے باغات دریائے نیل کے کنارے احرام مصر چین کے پہاڑوں میں طویل دیوار چین اجنتا اور ایلورا کی غاریں اور ماضی قریب کے اجائبات جیسے تاج محل اور پیسہ ٹاور یہ سب زمین پر انسانی ترقی کی علامتیں ہیں ہر طرح کے بازار سچتے تھے جن میں ریشم و اطلس و کم خواب سے لے کر کوزہ گر کے ضروف تک سب کچھ پکتا تھا منکش درو دیوار اور منبت کاری سے کشیدہ کاری تک ہر ہنرمند اپنا ہنر بازار میں لے کر آتا اور لوگ اس کی مہارت، صلاحیت اور کام کی نفاست کی داد دیتے ہوئے اس کی اشیاں خرید تھے محنت کش آرٹس اور ہنرمند کا ہنر بولتا اور وہ بزاتے خود اپنی تشہیر ہوتا لیکن گزشتہ ڈیٹھ سو سال سے جدید کانپوریٹ مغربی تہذیب نے زن بازاری کے قدیم پیشے سے جسم فروشی کو بلکل الہدہ کر کے اسے خالصتاً ایک جسمانی ضرورت کا بازار بنا کر مساج پالروں، نیم برہناؤں، برہنہ رکس گاہوں اور نائٹ لائف سے وابستہ کر دیا اور وہاں کام کرنے والی خواتین جنہیں سیکس ورکر کہا جاتا ہے ان کی صدیوں پرانی نزاکت اور عشوہ ترازی چھین کر ان کا جسمانی لذت والا کھردرہ پن نمائع کر دیا گیا جبکہ نازو انداز، عشوہ وعداء اور دل لبھانے کے تمام عداب جو کبھی زن بازاری کی بے باقی کا خاصہ ہوتے تھے وہ سب اشتہارات کی دنیا کا حصہ بنا دئیے گئے اب کسی ہنرمند کی ہنرمندی، کسی محنتکش کی محنت اور کسی کاریگری کی سنائی اس وقت تک مقبولیت کا درجہ حاصل نہیں کر پاتی جب تک اسے مقبول عام بنانے، اس کی طرف مائل کرنے اور لوگوں کو اسے خریدنے کے لیے قائل کرنے کے واسطے حسن وعداء کی دولت سے مالا مال موڈل اس کی تشہیر نہ کرے عورتوں کے غمزہ و عشوہ وعداء کو بازار کی زینت بنانے کا آغاز بیسویں صدی یعنی ٹھیک انیس سو میں ہوا اور اس بازاری مہم جوئی کا آغاز بھی کارپوریٹ دنیا کے مرکز و منبع امریکہ سے ہی ہوا عورت کے حسن وعداء کو بازار میں لانا اور اس کی چکا چوند کے ذریعے اشیاء سرف کا بازار گرم کرنا انسانی تہذیبی تاریخ کا نکتہ اعود ترننگ پوائنٹ تھا سب سے پہلا اشتہار بظاہر بہت مختصر سا تھا جس میں ایک خاتون کے ہاتھ میں سگرٹ تھمایا گیا تھا اور اس کے نیچے لکھا تھا لیکن اس آغاز نے کارپور کی دنیا اور مارکٹ کی تاریخ ہی بدل دی یہ اشتہار نیوو سگرٹ نے انیس سو گیارہ میں شائع کیا تھا اس وقت اخبارات میں اس اشتہار پر جو تفسریں شائع ہوئے تھے ان کا خلاصہ یہ ہے پہلی جنگ عظیم سے قبل سگرٹ پینے کو توافوں کی اخلاقی پستی یا گمرا خواتین کے تلون مزاج کی علامت سمجھا جاتا تھا لیکن شاطر مارکٹنگ نے اسے زوال اور پستی کی علامت کی بجائے عورتوں کی آزادی و خودمقتاری کی علامت بنا دیا یہ تھا وہ موہوم اور چھوٹا سا آغاز جس میں عورت کو آزادی کا خوبصورت جھانسہ دے کر اس کے صدیوں پرانے دل لبانے اور رجانے کے تصور اور عشوہ و ادا کو رونک بازار میں گرمی بازار پیدا کرنے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا گیا جاری ہے موسیقی 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 موسیقی